السلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا فیزیکل اگزامنیشن آف یورین آج ہم سٹارٹ کریں گے کیمیکل اگزامنیشن آف یورین کیمیکل اگزامنیشن میں کیا کیا انکلیوڈ ہوتا ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں یورین میں شگرز مت پریزنٹ ہے پروٹینز کیٹون باڈیز بلد بائل پیگمنٹس بائل سالٹس سو یہ سب ہم کیمیکل اگزامنیشن میں پڑھیں گے تو آج جو ہم پڑھیں گے we will detect sugars in urine جیسے کہ میں نے آپ کو کمپوزیشن میں بھی پہلے بولا تھا کہ normal urine میں sugars present ہوتے ہیں but they are not present in detectable amount وہ بہت کم amount میں present ہوتے ہیں جو ہم detect نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب اگر urine میں detectable amount آیا that we call as glucosuria or glycosuria glycosuria اور glucosuria یہ وہ condition ہے جب urine میں abnormal amount آئے گا sugar کا سو یہ کس کس condition میں آتا ہے یہ سب سے زیادہ جو common ہے جب blood glucose level blood sugar level بہت high ہوگی یعنی ڈائیبیٹیز میں جو ہوتی ہیں تو ان میں common ہوتا ہے glycosuria اور kidney damage میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری conditions ہے for example pregnancy میں stress میں anxiety میں یا اگر ہم زیادہ کاربو hydrate ڈائیٹ لیں گے سو ان سب conditions میں بھی جو urine میں detectable amount آتا ہے sugars کا سو آج ہم اب sugar کیا detect کریں گے ہم کیسے کس method سے ہم urine میں sugars دیکھیں گے glucose دیکھیں گے سو اس کو ہم کہتے ہیں benedict's qualitative test اس میں ہمیں کیا کیا requirements ہیں benedict's reagent benedict's reagent جو ہے یہ اس میں اس کا جو composition ہے اس میں present ہوتا ہے copper sulfate sodium carbonate and sodium citrate یہ readily آپ کو available ملتا ہے market سے اور ہمیں چاہیے glass test tube test tube holder sprit lamp dropper pipette and urine sample یہ آپ دیکھئے ایک glass test tube ہم نے لینا ہے almost 10 20 ml تک جس میں کی capacity ہوگی اس کے بعد ہمیں separate lamp لینا ہے separate lamp ہم لے سکتے ہیں یا ہم bunsen burner بھی لے سکتے ہیں match box جس سے ہم اس کو light up کریں گے bunsen burner کو اور ہمیں چاہیے test tube holder test tube holder ہمیں test tube اٹھانے میں help کرتا ہے اور ہمیں چاہیے یہ reagent جس کو ہم بولتے ہیں benedict's reagent جس کا composition میں نے بولا copper sulfate sodium carbonate and sodium اور ہمیں چاہیے urine sample اور ہمیں چاہیے dropper اور pipette اب ہم اپنا procedure کیسے ہم کریں گے یہ ہم نے glass test tube لینا ہے glass test tube میں with the help of pipette ہم نے 5 ml benedict's reagent add 5 ml benedict's reagent add with the help of pipette ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے dropper سے urine sample اٹھانا ہے urine sample یعنی جس urine میں ہم نے check کرنا ہے sugar present ہے کی نہیں تو ہم نے drop wise 8 to 10 drops of urine اس test میں add کر نے ہے یا 0.5 ml dropper سے لینے ہے test tube میں جس میں ہم نے benedict's reagent add کیا ہوگا اس کے بعد یہ test tube holder میں test tube کو fix کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ابھی ہمیں آرہا test tube جو گرم ہوگا تو یہ ہمیں easily test tube گرم تو ہم نہیں اٹھا سکتے اس لئے test tube holder use کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم sprit lamp burn کرتے ہیں یا اگر آپ کی پاس burn burner ہے تو وہ آپ use کر سکتے ہیں پھر ہم نے test tube holder سے test tube کو اٹھا یا جس میں ہم نے sample اور benedict reagent add کیا پھر اس کو almost five minutes تک heat پہ رکھنا ہے boil کرنا ہے جب تک یہ boil ہو جائے گا it almost takes five minutes پھر آپ کیا دیکھیں گے آپ اس میں دیکھیں گے جورنگ boiling اس میں تھوڑی سی color change آئے گی اس میں تھوڑی سی color change آئے گی جو ہی آپ اس کو boil کرو گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سیمپل کو آپ نے اس کو cold کرنا ہے اس کے بعد جو color change اس میں آیا ہوگا وہ آپ کو note کرنا ہے اس میں یہ ہے پروسیجر آپ کا پھر سے میں repeat کروں گی 5 ml benedict reagent لینے ہے ٹیسٹ ٹیوب میں پھر پاسچر sorry ڈروپر کی help سے 8 to 10 ڈروپس لینے ہے یورین کے یا 0.5 ml اس کے بعد boil کرنا ہے about 5 minutes تک heat پھر cool کرنا ہے یعنی کہ تھنڈا ہونے دینا ہے اور color change note کرنی ہے تو جو آپ color change اس میں آئے گی جو چونکہ آپ نے دیکھا جو benedict reagent ہے وہ blue color کا تھا تو اگر اس solution میں کوئی change نہیں آئی یعنی کہ جب ہم نے اس میں urine ڈالا boil کیا پھر cool کیا اگر اس color میں کوئی بھی change نہیں آئی ہے یعنی solution blue color کا ہی ہے اس urine میں sugar present نہیں ہے اس میں sugar absent ہے اگر اب ہمیں image میں آپ دیکھئے تھوڑا سا green color آیا light green یا light yellow green plus yellow light yellow آیا تو that means اس میں sugar جو present ہے وہ trace ہے trace اس کو ہم denote کرتے ہیں یعنی بہت کم ہے 250 to 500 mg per deciliter ہوتا ہے اس میں پھر لیکن اگر اب dark green آیا جس کو apple green کہیں ہے وہ بولتا ہے sugar present ہے plus اس کو ہم denote کاتے ہے plus سے تو اس time ہوتا ہے 500 to 750 mg per deciliter اب اگر color yellow orange آیا yellow orange اگر آیا اس کو ہم denote کاتے ہیں 2 plus سے اور اس time جو approximately glucose present ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 750 to 1000 mg per deciliter اب اگر orange to yellow color آیا orange and yellow precipitate آیا تو sorry orange and red precipitate آیا تو اس time ہم بولتے ہیں sugar جو present ہے وہ 3 plus ہے اس کو ہم denote کرتے ہیں 3 plus سے تو اس time approximately جو glucose present ہوتا ہے 1000 to 1500 mg per deciliter اب اگر red precipitate آیا that means sugar present ہے اور اس کو ہم denote کرتے ہیں 4 plus سے یعنی جو اس کی quantity ہے وہ 4 plus ہے تو اس time جو approximately glucose level ہوتی ہے وہ more than 1500 mg پر پر دیس لیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ہے کالر چینج جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کس اماؤنٹ میں کس یورین میں کتنا شگر پریزنٹ ہے کتنا گلوکوز پریزنٹ ہے سو یہ ہے کہ ہم بینیڈکٹس بینیڈکٹس میتھر سے کیسے یورین میں گلوکوز چیک کرتے ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈپ سٹک میتھر ہے اس وجہ سے بھی ہم جو یورین میں شگر پریزنٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہے تھانک یو نائز ڈی